موسیقی آج اکتوبر کی تیرہ تحریک اور سال دوہزار انیس ہے یہ آواز ریڈیو زرنبش سے نشر ہو رہی ہے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے منتقل کولم موسیقی بلوچستان میں اہل فکر اور قوم دوست افراد کو اگوا کر کے نامعلوم عذیت گاؤں میں خید کرنا محمول بن چکا ہے ان افراد میں سینکڑوں قواتین دی شامن ہیں بلوچستان سے ایسی بھی اطلاحات ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں قواتین کو پاکستانی فوج نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اسی طرح بلوچستان میں بھی یہ گناونی حرکت کی جا رہی ہے بلوچ رہنما شیر محمد مریم معروف بابو شیروف کا ایک ویڈیو انٹریو دستیاب ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے جاہریت کے دوران بلوچ خواتین کو گرفتار کرنے کے بعد بطور جنسی غلام خلیجی ممالک کی زیر زمین منڈیوں میں فروقت کیا بابو اس ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ ان خواتین میں سے کچھ کو واپس لانے کے لیے پیسے ادا کیے گئے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بلوچ خاتون نے پاکستانی فوج کے آتوں اپنی معورہ عدالت گرفتاری کا ذکر کیا آج کا مضمون انہی باہمت خاتون بانوک انہا گل کے بارے میں ہے تحریر لکی ہے ڈاکٹر جلال نے تحریر کا عنوان ہے امید کی کرن بانوک آنی گل بلوچ پڑھ رہے ہیں دوستین مراد لکھاری کلم کے ہتھیار سے عورت کو کمزور ظاہر کرتے ہیں کارین بنا مشاہدہ ان مسویدات پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو دوام بخشنے کی کوششوں میں سرگرم ہوتے ہیں اور سامین بڑے پیشواؤں رہنماؤں اور رہبروں سمیت دانشوروں کی آرات دیکھ کر اور سن کر یقین کر لیتے ہیں کہ عورت کا نحیف ذات ہونا فطری قانون ہے جب مشاہدہ تحقیق اور تجسس کے بنا پر ہم کلم کو جنبش دیں گے کاری بنیں گے یا سنیں سنائی باتوں پر یقین کریں گے تو مجموعی رائے یہی ہوگی کہ عورت کا کمزور پن قانون قدرت ہے جس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ایسے رویے ہی ہوتے ہیں جو معاشروں میں اس طرح سرائیت کر جاتے ہیں جنہیں آنے والی نسلیں رسم و رواج کے طور پر دیکھتے ہیں اور یہی اقدار اکثر عورت کی زبان گونگ کرتی ہے جہاں وہ خود پہ ہونے والے مظالم کا اظہار تک نہیں کر سکتی لیکن جو ہی معاشرہ ان روایتی رویوں کو بھامپ لیتا ہے تو اس پہ چھائے ہوئے جموعیت کے بادل قصہ پارینہ بن جاتے ہیں جیسے حالیہ دنوں ایک نوجوان بلوچ طالبہ ہانی گل بلوچ نے نہ صرف پریس کانفرنس کے ذریعے خود پہ ہونے والے مظالم بیان کرتی ہے بلکہ انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا یہ یقینا جرت کا ناقابل بیان عمل ہے جہاں ایک روایتی سماج میں ایک نوجوان لڑکی جو دشمن کی بدترین بربریت کا شکار ہوتی ہے جہاں اسے ذہنی جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعد از وہ لوگوں کے روبرو آ کے خود پہ ہونے والے تمام انسانیت سوز مظالم کا برملہ اظہار کریں خود پہ ہونے والے مظالم کا اظہار نہ کرنے والے ایسے رویے ہمیں ان معاشروں میں بکسرت دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمیشہ یا بڑے عرصے تک دوسروں کے استحصال کا شکار ہوں جیسے افریقی ممالک جن میں الجزائر کے قصے زبان زدہ عام ہے جہاں عورت انقلاب کی کامیابی سے کچھ عرصہ قبل تک معاشرت غلامی کی ابتر صورتحال کا سامنا کر رہی تھی لیکن جو ہی اس معاشرے میں عورت کو یہ ادراک ہوا کہ وہ کوئی شئے نہیں بلکہ سماج کا ہی ایک حصہ ہے تو اس کے اس انقلابی رویے نے سماج کی سوچ بھی بدل ڈالی رویے بدل جانے کے بعد عورت نے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ سماج میں بنا جنسی تفریق اپنی قابلیت اور عیسار کی بدولت بلند مقام و مرتبہ حاصل کر سکتی ہے پھر ہمیں اس سماج میں جمیلہ بحیرت زہرہ زریف اور دیگر عظیم انقلابی عورتیں بھی نظر آتی ہیں جو آزادی کی تحریک میں اپنی جد و جہد کی بدولت بلند مرتبہ حاصل کرتی ہیں اس دوران ان میں سے بہت سارے بشمول جمیلہ دشمن کے زیر اطاب بھی آ جاتی ہیں پر مجال کے دشمن اپنی ظلم و زیادتین سے ان کے پائے استقلال میں کمی لانے میں کامیاب ہو اپنے اس مقدس فریضہ جنگ آزادی میں کردار ادا کرنے کی وجہ سے یہ ہستیاں نہ صرف الجزائری سماج بلکہ آج دنیا کے ہر محکوم کے لئے رول مارڈل ہیں اگر بلوچ سماج کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ موجود دور میں بلوچ سماج بھی روایتی رویوں کا حامل سماج بن چکا ہے جہاں عورت کو سماج میں وہ حیثیت ہی نہیں دی گئی جس کا وہ حق رکھتی ہے اس عمل میں جہاں عورت کو ایک شئے کے طور پر دیکھا جاتا ہے ان سماجی رویوں کے جد امجد تو غیر ہیں لیکن انہیں دوام بخشنے کا کام ہمارے رہنماؤں نے کیا جس کا خمیازہ آج پورا سماج بھگت رہا ہے ایسے سماجی رویوں کی وجہ سے جہاں ایک جانب عورت تحریک میں کردار ادا نہیں کر سکتی تو دوسری جانب عورتوں کی بڑی اکثریت کے لئے خود پر ہونے والے مظالم کا برملہ اظہار اپنی جگہ خاموش احتجاج تک کرنا بھی محال ہے یہی وجہ ہے کہ بلوچ جہد آجوئی میں جہاں آئے روز خواتین ریاستی جبر کا شکار تو ہو رہی ہے لیکن انہیں افشان کرنے کے حوالے سے سماج میں بے اختیار ہونے کے سبب عورت بزات خود راہے فرار اختیار کرتی ہے تو دوسری جانب مردانہ سماج ان مظالم کو عورتوں کے ذریعے منظریام پر لانے سے اس لئے بھی کتراتا ہے کہ کہیں سماج میں ہمارے مرتبے پر کوئی آنچ نہ آئے سماج کے انہی روایتی رویوں کی وجہ سے دشمن کے مظالم اس تندہی سے منظریام پر نہیں آ رہے جس انداز میں بلوچ سماج پر ڈھائے جا رہے ہیں ہمارے اس عمل سے دشمن مزید متحرک ہوا ہے جس کی وجہ سے آج نہ جانے کتنی خواتین زرینہ مری بانک سلیمہ اور بانک ہانی گل کی طرح دشمن کی درندگی کا شکار ہو رہی ہے اور سماج کے فرسودہ رویوں سے بغاوت کرنی ہوگی تب جا کے عورت اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے وہی بغاوت جو بانک ہانی گل نے کی جہاں اس عظیم ہستی کو یہ مقام بھی حاصل ہوا کہ وہ غالباً پہلی بلوچ خاتون ہے جنہوں نے سریعام دشمن کے مظالم کا پردہ پاش کیا جہاں انہوں نے پہلے پہل کوئیٹر پریس کلب میں پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کے عسکری اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں خود پہ ہونے والے ذہنی جسمانی اور جنسی تشدد کو بیان کیا بلکہ بعد از انہوں نے خود پہ ہونے والے انسانیت سوز مظالم کو ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی دنیا تک پہنچایا بانو کانی گل کا یہ جرت مندانہ اقدام لاکھ قابل تحسین مگر ہمیں مشین سے انسان بن کے یہ سوچنا ہوگا کہ کسی بھی ایسے سماج میں جو روایتی خول میں ڈھکا ہوا ہو کسی ہانی کا ظہور کیوں کر ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ خود کو اقدار و روایت اور سماج کی ان داتا تصور کرنے والے جیسے بلوچ سماج میں قبائلی سردار میر اور نام نہاد قوم پرست جب ریاستی استحال کو کبھی اپنی پوشیدہ عمل تو کبھی برملہ اظہار سے دوام بخشتے ہیں تو سماج میں تحریکی نظریات جنم لیتے ہیں جن سے ہانی جیسوں کا جنم ہوتا ہے جو اس بات کا بخوبی ادراک رکھتی ہے کہ خود کو قوم کا پاسبان کہنے والے دراصل گل زمین کے سودا گر ہیں ایسے موقوم پر ان کا انقلابی رویت دیکھنے کو ملتا ہے جہاں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مادر وطن کو اغزار کے ہاتھوں یا غمال بنانے کا جتن کرتا ہے تو وہ کیسے اور کیوں کر ماں بہن اور بیٹی کی اسمت کا امین بن سکتا ہے اس مرحلے پر جو انقلاب کی پختگی کا مرحلہ ہوتا ہے ہوا کی بیٹی یہ جان چکی ہوتی ہے کہ اگر مادر وطن چھن گئی تو آنے والی نسلیں بترین تشدد کا نشانہ بنیں گی اور تحریک آزادی کے اس مقام پہ وہ یہ جانکاری بھی رکھتی ہے کہ ظلم صحے بغیر آنے والی نسلوں کے لیے روشن مستقبل کی زمانت دینا خود کو جھوٹی تسلی دینے کے سوا اور کچھ نہیں اس لیے وہ متحرک ہوتی ہے جیسے لیلہ خالد، تمہیم احد، جمیلہ، سکینہ اور روزہ جنہوں نے اپنی تاریخ ساز جد و جہد سے اپنے قوموں کی تقدیر بدل ڈالی اور آج ہم بلوچ سماج میں بلوچ قوم کی جمیلہ بانوکھانی گل بلوچ کو دیکھ سکتے ہیں جو تین مہینے تک پاکستان کے عسکری اداروں کے اہلکاروں کی حوث کا نشانہ بنتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ انتیائی بہادری سے دنیا کے سامنے خود پہ ہونے والے مظالم بیان کر کے دشمن کے عزائم اور مظالم کا پردہ فاش کرتی ہے یہی اقدام جمیلہ الجزائری نے کیا جہاں آج وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ دنیا کے تمام مظلوموں اور محکوموں کے لیے رول مارڈل بن چکی ہیں اور بانوکھانی گل کا یہ انقلابی اقدام بھی نہ صرف بلوچ سماج بلکہ آنے والے دنوں میں دنیا کے تمام محکوموں کے لیے مثالی بن جائے گا بانوکھانی گل بلوچ نے تو مٹی کا فرض ادا کر دیا اب ذمہ داری نہ صرف آزادی پسند رہنماؤں کی بنتی ہے کہ وہ تحریکی آزادی میں خواتین کو مزید متحرک کرنے کے حوالے سے قانون سازی کریں بلکہ سماج کے ہر مکتب فکر کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ تحریکی آزادی میں عورت کے انقلابی کردار کو اجاگر کرنے کی صحیح کر لیں تو کامیابی کی نوید سنانے والے کا زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ اپنے کردار اور ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عورت کو بزات خود سب سے زیادہ متحرک رہنا ہوگا تب جا کے وہ اپنا فطری مقام یعنی انقلابی مقام حاصل کر سکتی ہے وگر نہ عورت کی یہی صورتحال رہی جو مجموعی طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں جہاں وہ بے زبان اور نام نہات سماجی اقدار کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی تو نہ صرف عورت کے لیے حالات مزید گمبیر شکل اختیار کر سکتی ہیں بلکہ تحریکی کامیابی بھی ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا لہٰذا سماجی غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کر ہر عورت کو ہانی گل بننا ہوگا تب جا کے وہ اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر سکتی ہے اور روشن مستقبل کی نوید کا پیامبر بھی بنے گی پروگرام منتقل کولم کے پیشکار عبد بلوش ہیں آج کے پروگرام کے میڈیا ایلیٹر پر زہیر بلوش ریڈیو زرنبش پر افتاوار پروگرامات کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر خبریں بھی نشر ہوتی ہیں یہ نشتیات آپ یوٹیوب، فیس بوک اور زرنبش کی سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ دن بر کی اہم ترین خبریں ہماری ویب سائٹ پر بروقت جائے ہو جاتے ہیں